بسم اللہ الرحمن الرحیم میری عزیز بہنوں بیٹیوں اور بھائیوں گناہوں سے بچنا اور پھر میں خاص خاص گناہوں کے بارے میں میں بیان کر رہا ہوں آج پہلی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایت دونوں آنکھوں کا زنا شہوت سے نگاہ کرنا ہے شہوت سے دیکھنا ہے اور دونوں کانوں کا زنا شہوت سے باتیں سننا ہے اور زبان کا زنا شہوت کی باتیں کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا شہوت سے کسی کا ہاتھ بغیرہ پکڑنا ہے اور باؤں کا زنا شہوت سے قدم اٹھا کر جانا ہے اور قلب کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش اور تمنا کرتا ہے فائدہ اور لڑکوں کے ساتھ ایسی باتیں یا ایسے کام کرنا اس سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے اور اس حدیث کے ساتھ اس سے پہلی حدیث کو ملا کر دیکھنا چاہیے کہ ناچ میں رنگ میں باجہ بجانے کے اندر کس قدر گناہ جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف دینا اور بے خطا جان کو قدل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا یہ سب کا باہر اور بڑے بڑے گناہوں میں ہے خاص طور پر اس دور میں ماں باپ کے ساتھ جو بچوں کے معاملات کی شکایت آتے ہیں بڑا ہی دل کرتا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں وہ ماں کے جس کے قدموں کے نیچے سے سیدھا راستہ جنت کو جاتا ہے وہ ماں اور باپ کے جن کے چہرے پر محبت کی ایک نگاہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور کا درجہ رکھتی ہے ایک صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر میں دن میں سو مرتبہ ماں اور باپ کے چہرے پر محبت سے دیکھوں فرمایا سو حجوں کا سوا ملے گا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹوں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں چیخ چیخ کر ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ماں اور باپ کی دولت عطا فرمائی ہے یہ درخواست کروں کہ خدا کے لیے ان کی قدر کر کے اپنے لیے جنت میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ ذرجہ حاصل کر سکتے ہیں یہ بڑی نعمت ہے بڑی نعمت ہے یا اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی اطاعت کرنے کی ان کو راضی اور خوش کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین